حضرت جنہ پہ جبیریہ نے اپنے پاپ والویکھیا اپنے پاپ دے ہتھانوں متھے نوچوں میں کی آکھان لگیا پاجان اگر میری سٹیٹمنٹ لینی جیتے پھر سونے لاؤں یہ دن نبی پاک وال رخی انوری کر کے ہاتھ پڑ کے اردی کردین سائے میں تمہارے ہیں کسی مٹیے ہماری ہیں ناری سائے میں تمہارے ہیں کسی مٹیے ہماری ہیں قربان کی لازہ ہے کیا آشان تمہاری ہیں سائے میں تمہارے سائے میں کسی مٹیے ہماری ہے کسی مٹیے ہماری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزِ شہزادگی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے 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 پیار نبی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے پیار نبی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے شہزادگی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے اکدے نبی میں آنے دیکھا نہ غیر کو پھر اکدے نبی میں آنے دیکھا نہ غیر کو پھر ایسا کیا ہے پردہ حزرت جو میری آنے پیار نبی کو چھوڑا ہاں حزرت جو میری آنے اللہ کی عبادت پیار نبی کی خدمت پیار نبی کی خدمت رکھا تریخ اپنا حزرت جو میری آنے شہزادگی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے پیار نبی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے پیار نبی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے امام ہے مومنوں کی حکمِ خدا سے ساجتی وہ امام ہے مومنوں کی کیسا ہے پایا رتبہ حزرت جو میری آنے شہزادگی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے پیار نبی کو چھوڑا حزرت جو میری آنے امام ہے مومنوں کی بعد ازمد و صلات ناظرین و سامین و حاضرین شابان المعظم دا آخری جمعہ اور ام المؤمنین اٹھویں امی جان جناب جویریہ بنت حارس آپ دے متعلق دوسرہ جمعہ حضرت جناب جویریہ گریفتار ہوکے باندھی دیں شکل دیں گل دیں مدینہ شریف پوچیاں حضرت ثابت بن قیس بن شماس خطیبِ رسول خطیبِ اسلام نبی پاک سلکار نے جدوں خود کسی علاقے وال جان دا ارادہ نہ فرمانا تک کسی خطیب دی ضرورت بھی ہونی او تے نبی پاک ثابت بن قیس بن شماس نو بھیج دی او ثابت بن قیس خطیبِ اسلام او نا دیسے دی اندر جنابِ جویریہ باندی دی شکل دی اندر آئیا جنابِ جویریہ نو خیز کمرز 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 کمر محمد وقاص قریشی صاحب خوش حمدی حماد صاحب خوش حمدی یہ تنویر صاحب جناب جویریہ یہ شہزادی صاحب قبیلہ خوزادی شاخ بن مستلک دے سردار سردار اعلی حارس بن عبی درار دی بیٹی سنگ میں پچھلے جو میں دس چکے آیا کہ حارس بن عبی درار بھاگ گئے سنگ مگر اینہ دی بیٹی قیدن بڑھ گئے جنابِ جویریا نہایت اکل مند امدہ اخلاق دی مالکہ حاملہِ فکرِ سلیم معاملہ فہمی فساحت و بلاغت فنِ گفتگو موقع محل دے مطابق بات کرنے دا انداز اور سلیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ اطاف فرمایا آپ ایسے دل پذیر انداز دیں اطاف فرما دیں کہ سنن والا متاثر ہوں تو بغیر رہن نہیں سی سکتا اس انداز دیں گفتگو کرنا جنابِ جویریا بھی گرفتار تھے تقریبا ست سو دے لگ بھگ بنو مستلک دے اور بھی لوگ گرفتار تقسیم ہو گئے جنابِ جویریا خاندانی نسبت دی بنا دیتے جدو باندی بڑھ گیاں تھے او اے سے غلامی دیتے خوش نہیں سکتا انہیں سوچیا کہ میں نو بہر سورت جتنی بھی قیمت ادا کرنی پوے میں غلامی ویچو نکل کے ازادی دا پروانہ حاصل کرانگی میاں غلامی ایک موت دا نام ازادی زندگی دا نام اکبال نے آکھیا نا موت ہے ایک سخت تر تر موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام مکرو فن خاجگی کاش سمجھتا غلام جے غلام نے پتہ لگ جائے کہ میرا مالک میرے نا فنکاریاں کھیل رہے ہیں میں تنہوں اینجل رکھاں گا اونجل رکھاں گا یہ کراں گا وہ کراں گا بس سبس باغ بکھا کہ اپنا تیرے کلو کم لوے گا مگر تیرے ازادی دا پروانہ نہیں دے گا ازادی دا پروانہ کدو ملے گا او دو ملے گا جو ہو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں ذوق کے یقین پیدا ہویا جناب برہ جووہریہ بنت حارج دے دل و دماغ دی اندر آپ نے سوچیا کہ میں ایک باعزت گرانے دی شہزادی ہیں تو میں اونجل غلامی دی زندگی باندی دی حیثیت میں بسر کرا یہ میری شان دے لائق نہیں آپ نے سوچیا کہ اگر میں باندی دی صورت اندر کسے دے گھر رہنا مجبوراً معاملہ ایسا بھن گیا بھن گیا پھر میں ایسے گھردہ انتخاب کران گی جس گھردی عزت بھی ہوئے جس گھردی زمانے دے اندر عزمت بھی ہوئے سرفرازی دے جھنڈے جیدے بلند ہو میں ایسے خاندان دن اور اپنا تعلق جوڑا آپ نے اپنے مالک جنابِ ثابت بن قیس بن شماس نرگل کی تھی نو اوکیے توڑا تقریباً سوہ سو دے لگ بھگ سوہ سو تولہ سونا انہ دے درمیان تیہ پایا آپ نے جدو نو اوکیہ سونا ادا کر دی ہامی بھر لے یہ بھی زینے چھے بھی نو اوکیہ سونا کوئی تھوڑا نہیں سوہ سوہ توڑے خیر رات میں جدو لیٹیاں تے کروٹ کدی ایدر بدل دیاں نے کدی ایدر بدل دیاں نے سوچ دیاں نے کہ تیرے والد دا اجے تک تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیرا والد زندہ بھی ہے یا مر گیا جے زندہ ہے تے کیڑے حال اچھے کیڑے علاقے بچے تینوں پتہ ہی نہیں کہ تُو اتنی بڑی رکم دی رکم تے کر چکی ہے اتنی بڑی بڑی اتنی بڑی رکم دی ادا ہے گی کمیں کریں گی پھر سوچیا کہ میں مدینہ دے ہر صاحبِ سروت ہر اچھے بندے دے بوئے دے جاوانگی ہر اچھے بندے دے بوئے دے جاوانگی پھر سوچے آپ ہی میں جاوانگی تے بوئے بوئے تے جانا اے بھی میری شان دے خلاف ہے کیڑا بندہ جرا میں نو دو ٹھوڑے سونے دے گا تے کیڑا بندہ جرا تین ٹھوڑے سونہ دے گا تے سوا سو ٹھوڑا اتنی بڑی رکم اتنی بڑی قیمت مہتا بھی کر چکی ہے ایسے پریشانی دے عالم دے اندر آپ نے سوچے آج چھاٹے ساریاں بھومی آنے ایک کوئی دار ملل ہے تو خیر البشر دینا رابطہ کر رسول اللہ دے افسر دینا رابطہ کر پیغمبرہ دے پیغمبر دینا رابطہ کر اگر رابطہ کر نہیں تھے مدینہ دے تاجدار دینا رابطہ کر اور غم زدہ دے غم گسار دینا رابطہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دینا رابطہ کر یقیناً ازادی دیس بیل محمدی پیدا کر سکتے ہیں اور تو رقم بھی اتنی بڑی طے کر چکی ہے کہ جڑی ویسی محال ہے لیکن آپ دی دیکھو فهم و فراسط کہ سوا سوnderہ سونا آپ نے من لیا مگر ازادی ضرور اصل کرنے گی صبح ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم در اکدس دوستے آزر خدمت ہوئی حضرت احشاء فرما دیا ہے کہ جدو میری پہلی نظر اس خوبصورت عورد تپئی کان حلوہ تم ملاہتن فَوَلَّهِ مَا اِلَّا اَن رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِ فرما دیا نے آج تک میں اپنے حجرے دے اگے ایڈی خوبصورت عورت نہیں ریکھی اتنی حسینہ اتنی جمیلہ بی سال دی عمر نبی پاک دے دروازے دو تے سائلہ دی حسیت دے کھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر نہایت عدب و احترام دے لہجے دنال عرض گزار ہویا پہلا جملہ اے اللہ دے سچے رسول میں ایک مسلمان عورتا میں توحید تا بھی اقرار کرنیا میں رسالت نہیں من چکیا اے اللہ دے رسول میں اپنی قوم دے سردار حارس بن عبی درار دی بیٹیا شہزادیا ایک میرے تے اوہ ویلا سی کہ جدو میں شہزادیا دی ترہ زندگی بسر کر دی سا نوکرانیا میرے اگے پچھے پھر دیا سان موں وہ بولر دی بھی ضرورت نہیں سی پھین تھی میں اشارہ کر دی سان تے اشارہ دو تے عمل ہندے سان تے آج جڑی میری صورتحال ہے اوہ تو آٹے سامنے یا رسول اللہ جی دی تُسا میرے باندی بڑا کے بھیجے ہیں میرے اوہ دے گھر دا گوہ کھوڑا بھی کرنا پھوڑا ہے اوہ دیا بھیڑا بکریاں دیا مینگنا بھی بار چپ کے سکنیاں پیڑیاں کرنیاں لیں باڑیاں صاف کرنیاں پیڑیاں لیں کپڑے دھونے پیڑے کرنیاں لیں کمڑی والے ہیں میں ایس نوئیت دی عورت نہیں کہ میں باندی دی احسیت لار زندگی بسر کراں اے اللہ دے رسول میں جڑی مسئیبت دیوچ اس ویلے گریفتار اوہ تو آڑے تو مخفی نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا تم صحابت میں کیسے دیشتے میں چاہیے جی بالکل یا رسول اللہ فرمایا کوئی اوہ دینار غل بات جی میں نو اوکیہ سونا انہنار مقرر کر کے معاہدہ کر کے آئیں گا سوا سو توڑا سونا تقریبا تے میں چاہتی یہاں کہ میں غلامی دی زندگی بسر نہ کرا میں آزادی دا پروانہ حاصل کرا حضور نے فرمایا میرے کل کیویں آئی ہیں ارض کی تیسونے میں توڑے بوئے دھتے اپنا دکھڑا سنائے تاکہ میری مدد ہو سکے ارض کر دیں گا یوڑگیاں کھلے بوئے میں کھکے تیرے تمہارے آئے گئے کھلے بوئے میں کھکے تیرے تمہارے بڑی میربانی لطف لائے گے بڑا کھلے بوئے میں کھکے تیرے تمہارے کھلے بوئے میں کھکے تیرے تمہارے آگے سوڑے خواد بہر با دردان دے بارے آئے گئے سوڑے خواد بہر با دردان دے بارے نبی اکرم نور موچسل صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے درار ذکردیاں نے سوڑیاں میں پانتی نہیں پڑھنا چھانتی میں غلامی دی زندگی نہیں بسر کر سکتی سوڑیاں میں توڑے بوئے تو آزادی دی بھیک بگڑی آئیاں جیڑا میں سونا مخدر کر گیاں یا بوہدہ کر گیاں یا سوڑیاں میں توڑے تامن دی طلب گاراں توڑے میں تامن دی طلب گاراں اچھا بے کیا جے ذرا علمہات تصوراتی دنیا دیں اندر اپنی اکھان دے سام ڈے لے جنابِ چوویلیا نو کنہ یقینِ نبی پاک دی فیاضی دے ہوتے اوہ کنہ یقینِ نبی پاک دی کرم نوازی دے ہوتے اے امید ہی نہیں یقین دل میں چھ لے کے گئی آنے جوویلیا تینوں اس غلامی دے چنگل بھی چون جنے کٹنا ہے اوہ صرف مدینہ دے تاجدار دے اوہ نبی پاک سرکار نے جھڑے تیری حقیقی معلیات یہ درے مدد کر سکتے اوہ نگئیاں تے ازادی دا پروار نہ حاصل کرنوا استے نبی پاک دو تاون لین گئیاں لیکن ازڑا تے گرامی قدر اوہ نئی جان دیاں اللہ تعالیٰ اونا نو کیڑی مرتبے دے فائد فرما مر لگے اللہ تعالیٰ اونا نو کیڑیاں بلندیاں دے مقامتاں فرما مر لگے کیویں اونا دے نصیب جاگڑ لگے ام المومنین جیسے عزیز صفت دے نال اللہ تعالیٰ اونا نو مصفہ کرن لگے اللہ اونا نو ان صفت دے نال نوازن لگے کیویں سید العالمین تھی سید سید المرسلین تھی او زوجہ متحرہ پڑھ لگیاں نے اے نگی جان دیاں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر صرف انسی کو ارد کی تھی ہے سوڑیا میں غلامی تو آزادی چانیاں اور تیرے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نبی دے یوحا دے لب گلے میرے نبی نے اپنے لبانوں جب شد دی میرے نبی دے لبان دے اندر حرکت آئی میرے نبی نے فرمایا فرمایا جوہریہ ایک چیز تو من کی ہے ایسی اور تیرے منگر دے تینوں تینیاں ایک اپنے کھولو عطا فرمانے ایک چیز تو طلب کی تھی ہے او طلب بھی پوری ہو جائے گی ایک چیز ایسی اپنے کھولو عطا فرما مانگے ارز قدیہ نے سوڑیاں کی ارز قدیہ نے سوڑیاں کی سوڑیاں حکم آوے میرے نبی نے فرمایا میں تینوں اے دے نہ لو بہتر پیش کش دینا اگر بہتر پیش کش ملے تھی کی حیال ہے پر امید اور روشن زمیر چہرے دینا ارز قدیہ نے کو جڑی بہتر پیش کش دینا حضور میں نے سنا ہوتے سائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ 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 جیڑی قیمت تو اپنی ازادی دی مقرر کی تھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بلا شبہ تو اپنی قیمت بہت زیادہ رکھی ہے لیکن کوئی ڈال نہیں تیری ازادی واسطے میں نو آپیا سونا دے دے نا ساری قیمت میں ادا کر آگا میں تنوں پرمانہ لکھ کے دے وانگا کہ میں تینوں خریدیا نہیں بلکہ اللہ تی راتی آزاد بھی کرے جھٹا گا میں تنوں اپنی بانتی نہیں بڑا لے گا نبی پاک سرکار دی بارگاہ دی اندر حضرت جناب عائشہ فرمادیاں نے جدو نبی پاک نے نمناوں او کیا سونا اٹھائے کرردہ زیمہ اپنے زیمہ لے لیا نبی پاک دی جدو اتنی بڑی کرم نوازیاں ساوے کی فرمادیاں نے عزیبی چتنیاں بھی مستورات موجود سا ساڑیاں بھی آگی نکل گئیاں اسی ڈیگا مار مار کہہ رہا ہونے لگ پئیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سوا سو توڑا سونا اپنے زیمہ لے لیا اس عورتوں ازاد کروا منواست ہے حضرت جناب جویریاں نے اکھا میں جویاں سنے پھر جدو جویریاں نے سنے کہ منو نبی پاک خرید کہ اپنی پانتی نہیں بڑا وڑ گے بلکہ پروانے ازادی عطا فرما وڑ گے آپ یہ یکھا میں جیاں سو جاری نے کوئی آگیاں یوڑ گیاں نہ میں پا ساکھا سب جائیں ساکھا زیمہ تے نوعی ملہ سرساری نامے دولا تے نامے مہاشا اور گالی رتیاں دے آئی رتی ہوا رچ رتی ہوا رچ رتی ہوا آئی پوری نامے نامے پورا طولی عدو ہو یا پاہ جدو ہو یا فضلی عدو ہو یا پاہ میرے نبی صل اللہ علی سلطی بارگاہ دے اندر ارض کر دیا نے سونے میں توڑا کی میں شکریہ یا دائے کرا اتنی بڑی قیمت میں ایک بار ارض کی دیا تو ساں فرمایا میرے زمیں تو ساں فر اے لالچ نہیں وخایا کہ میں تینوں اپنی باندھی بڑھاوائیں گا تو ساں نالی فرمان چڑھے میں تینوں ازاد کر دیوائیں گا پروانہ لکھ کے دیوائیں گا سوڑیا توڑی بڑی کرم نوازی توڑی بڑی میرے بانی صدا ایک دس رو پئی ہے جنو اسی مگتی نو دے بھی ہے بکاری نو دس رو پئی ہے دے بھی ہے وہ دس باری دعا دن ہے میں جا دو وسدار میں شاء اللہ تیرے کر خیرہی خیرہی آمان میں جی دے جی دے گیمت میرے نبی نے سوا سو دولی ادا کی دیا میں او نبی نے پھر کیڑے رنگ وچ دعا دے دیا میں یہ صدا وسدار میں تیرا دبارہ لا صدا وسدار میں تیرا اپنے مقدراتیں ناز کر دیا نے نادے خوشی دیا نے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے مینوں خریدی ہے خریدی کے نبی پاک نے مینوں آزاد بھی کر چھڑیا ہے اور تیسری کل جڑی نبی پاک نے ارشاد فرمائی میرے نبی نے فرمایا ہے میں تیروں آزاد کر کے اپنے حبالے عقد وچ لے لوائیں گا میں تیرے نہ لیکا کر لائیں گا اگر تُو آکھے میں تیروں اپنے نکا وچ لے لوائیں گا حضرت جنابے جوویریہ پھر دے ہارش دیا یک خوشی پہلے یانسوس انسوس مزید آنسو جاری آئیں گا جنابے جوویریہ دے احساس تو جذبات دی اندر ایک طوفان پر پایا گیا ٹیلویچ سو چر لگ پیئے ایک وقت دی اندر اتنی بلندی اتنی سرفرازی اتنی بڑی میرے بانی میرے نال دی کھوڑا سکتی ہے میری خوش کی سمتی دیکھیا کہنے اے دینالو پڑھ کے مقام کیوں رو سکتے ہیں نبی پاک دی میں اگر رفیقہ حیات بڑھ جاوا میں نبی پاک دی سوچا بڑھ جاوا کیونکہ نبی دیرال تعلق ایسا ہوندہ ہے میرے نبی نے فرمیلوکا چیتے میں اپنے نکاح کی تھے چیتے میں اپنیاں بیٹیاں دے نکاح کی تھے لوگ کو تو آٹے رشتے تھے مک جامڑ گے خیامت والے دن میرے اور رشتے پھر بھی قائم تھے دائم روڑ گے جیسے چاہاں در پہ بھلا لیا جیسے چاہاں اپنا بنا لیا جیسے چاہاں در پہ مدینے والا کرم کرے اسی سارے مدینے والے دے در دی حضی دے جیسے چاہاں در پہ بھلا لیا جیسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے پالا خل اولا بے کبا نہیں پالا خل اولا کاشا فات جا پہ جمال ہی حسنت جمیح و خیسال ہی سلوالہ بڑیاں خوش نے اپنے آپ نڑک اللہ کر دیاں نے میں گنی خوش نصیبہ اس ویلے میرے نلو پڑھ کے کون نصیبہ مالا یا سکتے ہیں آئی تے ازادی دی تل لے گیا ازادی بنگڑے آئی لیکن تو نہیں سے جان دی دنوں نبی پاک ازادی بھی عطا فرما مڑ گے دنیا آخرتی میں بنا دولت ویتا فرما مڑ گے خوش نے نبی پاک نے تو فرمایا میں تو نے اپنے حبالہ اکل میں سے لینہ پسند کرنا پیشکش منظور ہے بڑے باوکار تے پر مطانت لہجے دینا ارض کا دیا نے یا رسول اللہ میں راضیاں میں نو اے دلالبڑ کے ہور کی چاہیے دے میں تہ دلالتواری مشکورا میں ممنون نبی پاک سرکار نے ثابت بن قیس نو پیسے دیتے سونا دیتا سونا ادا کر کے حضور نے فرمایا ہور میں دینا ازاد دیتا اے دنالجڑا وعدہ کیتا ہے او پورا کرا تو ازاد دیتا ہون کرنکر نکاح کرنا چاہیے نکاح ہو گیا نبی دے گھر دی عزت بن گئی نبی دی غیرت بن گئی نبی پاک دے حرم نازے چاہ گئی ایک دن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ انہوں دوسری مستورات تو تھوڑا جا دور ایک کچھا گھر انہوں لپائی دوبارہ کروا کے فریش کروا کے چو معاملات اس ٹیم دیمتے سن فریش کروا کے نبی پاک نے انہوں وہ حجرہ اتا فرمایا ایک گھر سیپریٹ اے پھر اخیر دلتے جا کے ساری مستورات ساری مہاتموں کی کٹھے حجریں ایک کو لینج مناک دیتے گئے لیکن اوسفلے اتنا احتمام نہیں سی نبی پاک نے ایک چھوٹا جمکار خرید کے انہوں دے دیتا ہے لپائی وغیرہ کروا کے فریش کروا کے نبی پاک سرکار نے انہوں دیکھ گھر جا کے قدم رکھیا تو حضور نے فرمایا تیرے باپ تک یہ جے تک پتہ نہیں چلیا کیوں کیڑے حال اچھے تھے کٹھے ہوئے تھے تو میرے اگر قدی اے ظاہر نہیں کیتا ہے تو آخر شہزادی سے ہے شہزادگی نو چھوڑ کے تو سادگی نو پسند کیتا ہے تو قدی میرے اگر ڈیمانڈ نہیں رکھی کوئی میرے اگر تو طلب نہیں رکھی کہ تیلوں کی چائید ہے کوئی سوال کوئی کسی چیز دی ضرورت کسی چیز دی حاجت ارضی کردیاں نے سوڑیاں کی طلب ہو سکتی کی ڈیمانڈ ہو سکتی فضل رب العلہ آری کیا شاہیے مل گئے مصطفی آری کیا آری کیا یہ مل گئے مصطفی آری کیا شاہیے مل گئے مصطفی آری کیا مل گئے مصطفی آری کیا شاہیے اے فضل رب آری کیا آری کیا آری کیا دامن مصطفی جن کے سوڑیا میرو تو آٹا دامن مل گئی ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جیزہ اور کیا چاہیے فضل رہا کچھ دے نہ لگے تے آپ دے والد موترم حارس بن عبیدرار نو پتہ لگا بھی تیری بیٹی باندی بان کے محمد دے بھوئے تے پہنچ گئی او بھی کنیز ہے آخر باپ تے چودری بنو مستلک دا بادشاہ غیرت جاگی مدینہ شریف آیا مدینہ شریف پہنچ کے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑایا اکھڑا میں نے پتہ لگا ہے بھی تُسا میری بیٹی نو باندی بنایا ہے آپ نے فرمایا گل کرو اکھڑا جی آپ دو تھوڑے جڑے لے کے آیا یہ دیوچ کسیر دولے تھے اور میرا جنہوی بیلنس ہے میری ساری جمع پونجی ہے دو تھوڑے دیوچ موجود ہیں ایک تھوڑا میں گھر سونا نہیں چھوڑ کے آیا تھے ایک تھوڑا میں چاندی نہیں چھوڑ کے آیا میں ایک نگینہ نہیں گھر رکھ کے آیا جو کچھ بھی جوہرات نگینہ دی اور دیگر معاملات دی اندر جنہوی دولت ہیسی ہو میں ساری لے کے اتواڑے قدمہ چھوڑی حضور نے فرمایا چاندہ کی ایک ہے جنہی لینی جو لے لو میری دھی واپس کر چھوڑے میری بیٹی واپس کر چھوڑے جنہی دولت لینی جو تسی لے سکتے ہو جنہی چھو ایک تھے میں گل تانگ لی کرنی ہے اپنی مرضی نہ سبان لاکھ ہو جائے اور اتواڑے گلے اوزہ خیل جی ہے دو توڑے جو کچھ بھی ہے سارا کو جمعہ پونچی اے دے وچھے میرا سارا بیلنس اے ہوئے نبی پاک نے فرمایا حارس یہ میں نے بھی بتایا بھی تو ساری جمعہ پونچی لے آئے ہیں پر مدینے تو بعض وادی اقیق وچھ جڑے اونٹ بجے نے اوہ کندے نے اکھ لگا جیو من پیارے بڑے سن میں کہ جو وادہ گھٹا ہو گیا کم از کم سواری تھے میرے کوڑ ہوئے نہ میں ہوں سواریاں بار بن کے جنگل اچھ تے میں پیدل ٹر کے آیا توڑے کون ناڑی اہران ہو کیا کھڑ لگا اے محمد مہرانہ بے تُسی میرے اونا دوں اونٹانویں جان دے توانو اونا دا پتا توانو اے دی خبر دیتی کونے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذاتی طورتے کچھ بھی نہیں جان دا مگر جڑا میں نو خبریں دے دا پکیاں ٹھکیاں خبرہ رکھ دے 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 دی شانے میں اللہ علیم امبیمہ ہی صدر میرا خالق میرا بالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ دی زاد جو کچھ سینہ میں چھپیاں دے اللہ اونا رازات پھیدانویں جان دے اللہ نے میروں فغی پرمائی یہ میرے رب نے میروں خبر دی دی ہے سوڑیا اے دے دو پسندی تا تری نوٹ نے جڑے بعد یہ اقیق وچھ باد کی آیا ہے اے حارس بن عبی درار اگر ہو بھی لیا میں اے نا تو انہوں بھی لیا میں اے دو دوڑے چاندی تے سونے جواہ رات اے سب کچھ میرے خدمات جن بھیر کر دے میں تیروں پت ہی نہیں میں تیری بیٹی دے دنوں اوکیاں سونا مل پایا مل ادا کیتا ہے میں تیری بیٹی دیا کھڑ دیو تے سوہ سوڑا سونا قیمت ادا کر کے تیری بیٹی نو ازاد کیتا ہے پھر تیری بیٹی دی مرضی دینا میں تیری بیٹی نو اپنے نکاح وچھ قبول کر لیا ہے اور اس میں نبی دیرار اکھڑ لگا میری مرضی شامل نہیں میری بیٹی دھوڑے نہ لکا کیتا ہے میری مرضی شامل نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اکھڑ لگا میں واپس لے کے جانا چانا اپنی بیٹی نو نبی پاک نے فرمائے لے کے جانا چانے لے جا اکھڑ لگا چیری دوسرا قیمت دا کیتی ہے دبل قیمت یعنی اڑائی سو تقریباً اڑائی سو توڑا سونا میں محکت ادا کر کے جا مانگا میری بیٹی نو تسی طلاق دے دینا میری بیٹی نو فارق کر دینا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حارس میں نبی دیرار نہ تو گل کرنا میں گل کرنا میں جا تو اپنی بیٹی دے کال تو اپنی بیٹی دے جا کے رائے لیں اپنی بیٹی دے تاثرات لیں جب تیری بیٹی آکے گیوں جی کرانگے اگر تیری بیٹی نے مدینے وچھ رینہ پسند کی تا پھر مدینے ٹھہرے گی اگر واپس جانا چاوے گی میں نہیں رکھا گا کوئی بندہ پشر انہوں نہیں رکھیں گا حارس میں نبی دیرارہ کھڑ لگا محمد بڑی گل کی تیجے یقیناً میری بیٹی میری سائیڈ لنے گی اپنی بیٹی نو گھر جا کے ملیا بیٹی نے پانیشنی پلایا اپنے بیٹ اپنے باپ دے پاؤں دھوتے ہیں باپ دے خدا میند ہو کے اکھڑ لگی آپا جانوں کا مد ہے اکھڑ لگا بیٹی میں تیروں لینہ آیا محمد نے فرمایا اگر جھانا چاوے تے جا سکتی ہے تیروں کوئی اعتراض نہیں بیٹی میں تیرا باپا سوا سو توڑا سونا محمد نے ادا کی تا ہے میں مزید سوا سو توڑا محمد رکھی نام دے کے اڑائی سو توڑا سونا دے کے میں تیروں لینہ کے جانا چاہنا اتنی دینوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے بیڑے میں جی آکے کھڑیاں گئے میرے نبی نے فرمایا جو میری آئے جیوے تیرا ایراد ہے تو جی کر لے تو نہ اپنے باپ دی من نہ میری من جیوے تیرا زمیر آن دے جیوے تیرا ایمان آن دے جیوے تیرا دل آن دے تو آن جی کر حد تی جنہ پہ جو میری آنے اپنے باپ والے خیا اپنے باپ دے ہتھانوں متھے نوچوں میں کی آخان لگیا پاجان اگر میری سٹیٹمنٹ لینی جیتے پھر سوڑے لا یہ دن نبی پاک والا رخی انوری کر کے ہاتھ پانے کے اردی کر دینے سائے میں نوچوں میں کی سمتی ہے ہماری ہے نوچوں میں کی سمتی ہے ہماری ہے قربان دل آن جا ہے کیا آشان تمہاری ہے سمتی ہے ہماری ہے نوچوں میں کی سمتی ہے ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تصویر تیری میں نے چلوائے جانانا سو آئینے تڑے ہیں آپ دل میں اتاری ہے سائے میں تمہارے ہیں کسی مدیہ ہماری ہے سائے میں جدو باپ نے اے خوم سورت لمحود لیکھے اے دل کشت دل پر ایب منظر لیکھیا باپ اپنی بیٹی دی ایس تاثیر پری گفتگون سنگے نبی پاک صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ مبارک اخلاق دے تذکرے سنگے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سچا یا ایک ہے اکل کا محمد میں پھلے بے جماری اور ریاما ان تک میری جتری عمر گزری ہے ساری گوم راہی دی ادرتے دلال دی اندر گزری ہے اے محمد اگر میروں اپنی غلامی وچھ قبول کر لبا کہ آمینوں پچھلے کی دیاں دی معافی ملے سکتی ہے کہ کوئی نہ میں جتنے جرم کی تینے میں اسلام دے خلاف یہ نیا منصوبہ سازیاں کی تینے اسلام دے خلاف جتنے قدم چکے نے کہ آمینوں اللہ رسول معاق کرنے کے کوئی نہ رحیم دے کریم شفیق نبی پاک نے فرمایا فرمایا حارس بن نبی دیرار ایک واری کلمہ پڑھنا تیرا کرنے تیریا سا یا خطا مانو میرا رب معافی کر دے وے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گادی اندر کلمہ شریف پڑھا تھے مسلمان آ گیا جو دو خانس میں نبی دیرار مسلمان آ گیا اور اوہی ہاتھ پڑھ گیا دینے ساہے میں تمہارے ہیں ساہے میں تمہارے ہیں کسی مطیع ہماری ہے قربان دلاجہ ہے کیا آشاد تمہاری ہے نقشہ تیرا دل کش ہے سورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دل کش ہے سورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دل کش ہے سورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا ساہ جان سورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سورت تیری پیاری ہے یہ دل بھی محمد بیہ میری پیٹیا تیسی پی پرہن میں بھی آنکھانگا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی حضرت جویریہ نے ارض کی تھی اببا جان تو انہوں ہور گلت ساں سن روگے جی بولو پتر بول آپ نے فرمایا جدو نبی پاک نے میں نے اپنے حبالہ اکدش قبول کیتا ہے جدو میں حضورت گھردی عزت اور غیرت بڑی بڑی ساتھ سو افراد سن جڑے بنو مستلق دے قید ہوگے قیدی یسیتنا مدینے رنگ دے سن تے میں ایک واری بھی نبی پاک انہوں اپیل نہیں کیتی کہ انہوں غلامی وچو ازادی دیواؤ میں کسے صحابی دا جا کے ترلا نہیں لیا کسے صحابی دی جا کے منت نہیں کیتی میں کسے صحابی جا گزارش نہیں کیتی اعتماس نہیں کیتی کہ میرے خاندان دے لوگ نے میری حیاء کرو میرے خاندان والے انہوں معافی دیو انہوں ازادی دیو یا کمی بیشی کر دیو نائی ابا جان پان اے محمد تعلیم دا اصل اصل اے قرآن پند والے دیو قرآن دا اصل صحیح میں قرآن دی تربی دا سمل میں ایک واری ترلہ نہیں کیتا نہ اپنے شوہر نام دار مدینہ دے تاج دار نہ صحابہ گرام دار میری نکاح دی کل مشہور ہوئی نبی صحابہ پتہ لگی جناب جویر نبی پاک نے اپنے حرم تی زینت بنا لے نبی پاک نے اپنے گھر دی غیرت عزت بنا لے سارے سیابی اپنیا پاندیاں غلامان لے کے نبی دے پوئے دیا کے کھڑے ہو گئے آکھن لگے سوڑے سوڑے اور تیرے رشتے دار سسرال تیرا ہوئے سوڑے تیرے حمد حسی اور تیرے سورے لوکانو غلام بنا کے رکھیے سوڑے ساتھی خیرت کبارہ نہیں کر دی کہ نبی دے رشتے دار آنو ہسی غلام بنا کے رکھیے یا کنیزہ بنا کے رکھیے باندیاں بنا کے رکھیے اب جان آکھر کی لوڑ نہیں بھئی ذرا پیڑ جا کے محمد نے میو ازاد کی تی میری ازادی دی وجہ تو محمد غلام نے تیرے سارے پیڑ نو ازاد کر چھڑے جا 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 اب جان جاؤ پیڑ جا کے ویک محمد غلام نے سارے قبیل دے لوگانو خاندانو ازاد کر چھڑے حضرت عیشہ صدیقہ فرما نے اتنی باب برکت عورت میں نہیں وکھی جنہیں ترلا بھی نہیں لیا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ سامنے آئی ہے نبی پاک آ کے مدد منگی غلامی تو ازاد دی مدد منگی بھئی رسول اللہ میری مدد کرو ایڈی باب برکت عورت عیشہ صدیقہ فرما نے ہونتے سوکنہ دی اگر اللہ برداشت نہیں نا یہاں پچھلا جمعہ میں یہ مہت تون سنائے حضرت عیشہ فرما نے ایڈی باب برکت ایڈی مبارکہ عورت نمبر ایک جن نے غلامی نو پسند نہیں کی تا ازاد نو ترجی دی اور سوا سو ٹوڑا قیمت مقرر کر آگئی میں ویکھی جائے گی میں تنہو دیا گی تم ازاد کر نبی پاک دے بو اتیا مدد منگی لین ازادی آئی ازادی وی لیل ای تے نبی پاک سرکار دے گھر دی زینت بھی بن گئی ایڈی برکت آنی عورت جن لڑی نہیں نبی دے غلام سرکار مواف کر چھڑیا ازاد کر چھڑیا ایڈی برکت آرکت اے او ہی عورت جدے بھائیاں نے پھر نبی پاک دی بار گئے چاک کلمہ پڑھ اسلام نو قبول کی تا اور جدی بہن نے پھر کلمہ پڑھ کے اسلام نو قبول کی موسیقی